اللہ رب العالمین وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں میدان قیامت کو نہیں مانتے مرنے کے بعد اٹھنے کو اور اللہ کے حضور جمع ہونے کو نہیں مانتے ان لوگوں نے یہ بات کہی جنہیں رب سے ملنے کی امید نہیں لو لا انزل علینا الملائکت ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یعنی ہم پر فرشتے رسول بنا کر کیوں نہ اتارے یا سید علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھتے وہ خود ہمیں خبر دے دیتا سید علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں لَقَدِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی بے شک انہوں نے اپنے دل میں بہت بڑا تکبر کیا وَعَدَوْ عُدُوبًا كَبِيرًا اور بڑی سرکشی پر آئے اور ان کا تکبر ان کا غرور انتہا کو پہنچ گیا اور سرکشی حد سے گزر گئی کہ موجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اتنے موجزات دیکھنے کے بعد فرشتوں کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انہوں نے سوال کیا یعنی جب انہیں موت آئے گی اور فرشتوں کو یہ دیکھیں گے اسی طرح قیامت کے دن جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشرا یوم اذل للمجرمین وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا قیامت کے دن فرشت مومنین کو خوشخبری سنائیں گے بشارت سنائیں گے اور کفار سے کہیں گے تمہارے لئے کوئی خوشخبری نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لئے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں جائز نہیں مومن ہی صرف جنت میں جائے گا اس لئے وہ دن کافروں کے لئے بہت زیادہ حسرت رنج اور غم کا دن ہوگا لا بشرا یوم اذل للمجرمین وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے حجرم محجورا الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی اس جملے کے ذریعے وہ فرشتوں سے پناہ چاہیں گے یعنی ظالم مجرم کافر کل بروز قیامت کہیں گے مالک ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ بنا دے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے یعنی حالت کفر میں جو انہوں نے کام کیے تھے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کی تھی مہمانداری کی تھی یتیم نوازی کی تھی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا اور جو انہوں نے کام کیے تھے ہم نے ارادہ فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں یعنی جس طرح دھوپ میں ہم دیکھتے ہیں جب دھوپ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں باریک باریک چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نہ ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہیں نہ ان کا سایہ ہوتا ہے اسی طرح ان کے عامال کو اللہ تعالیٰ نے برباد فرما دیا مراد یہ ہے کہ وہ عامال برباد کر دیئے گئے ان کا کچھ سمرہ پھل اور فائدہ نہیں کیونکہ عامال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں محسن نہ تھا اس کے بعد اب اہل جنت کی فضیلت ارشاد ہوتی ہے اصحاب الجنت یومئذن خیرم مستقرم واحسن مقیلا جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ یعنی کل بروز قیامت حساب کے مرحلے کے بعد جنتیوں کے لیے اچھی آرام کی جگہ ہوگی اس دن جنتیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا جنتیوں کی قرار کا ان مغرور متکبر مشرکوں کافروں سے بلند و بالا بہتر اور عالی ہے وَيَوْمَا تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بدلوں سے وَنُزِّلِ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَ اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا آسمان دنیا پھٹے گا یعنی جو آسمان زمین کے قریب ہے پہلا آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے وہ فرشتے تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں زمین میں جتنے جنات ہیں جتنے انسان ہیں ان سے بھی زیادہ فرشتے پہلے آسمان پر ہیں پھر دوسرا آسمان پھٹے گا وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے اور وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جنوں ان سب سے زیادہ ہیں پھر تیسرا آسمان پھٹے گا اور وہاں کے فرشتے نیچے اتریں گے وہ زمین پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے تمام فرشتوں جنات اور انسانوں سے وہ زیادہ ہیں ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے مہتاتوں سے زیادہ ہے اس طرح آسمان پھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ ساتوں آسمان پھٹے گا پھر کرو بھی اتریں گے پھر وہ فرشتے اتریں گے جو عرش اٹھانے والے ہیں اور یہ قیامت کا دن ہوگا الملک یوم اذین الحق للرحمن اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر سخت ہے اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں پر آسان ہے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑی تھی ذرا سوچیں جب مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن اتنا آسان ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں ولی ہیں ان کے لیے کتنا آسان ہوگا اور ولیوں سے بلند مقام اہلِ بیعت اور صحابہِ کرام کا ہے ان کے لیے دن کتنا آسان ہوگا اور صحابہ سے بلند مقام انبیاء اور رسول کا ہے ان کے لیے وہ دن کتنا آسان ہوگا اور جو سب کے سردار ہیں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ قیامت کا دن حی حضور کے لیے اس دن حضور کی شان دکھائی جائے گی اگر شاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِمْ اور جزن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا يَقُولُ کہے گا يَا لَيْتَنِتَّخَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا حسرت الندامت و شرمندگی سے وہ اپنے ہاتھ چبائے گا یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے مگر اس آیت کا جو نزول ہے یہ اقبہ بن ابی معید سے خاص اس کا تعلق ہے اقبہ بن ابی معید عبی بن خلف کا گہرہ دوست تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہدت دی اور اس کے بعد عبی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتض ہو گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی چنانچہ بدر میں مارا گیا یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت اور ندامت ہوگی اسی حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب چاب لے گا یعنی چبہ لے گا یہ اپنے دوست کی پیروی کی وجہ سے برباد ہوا عبی بن خلف اس کا دوست تھا اس کی باتوں میں آ کر اس نے اسلام چھوڑ دیا تو وہ اس پر افسوس کرے گا کل برز قیامت کاش میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا ہوتا جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کیا ہوتا پر ان کی ہدایت قبول کی ہوتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا جو بھی شخص اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوگا وہ کل برز قیامت اسی طرح کہے گا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیت سے یعنی قرآن سے مجھے دور کر دیا ایمان سے دور کر دیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ وَالشَّيْطَانُ انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے اور بلا اور عذاب نازل ہونے کے وقت شیطان انسان سے الہدگی کرتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو دعود شریف اور ترمیدی شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے اور حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مومنین کے ساتھ رکھو صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ رکھو اس حدیث میں یہ درس ہے کافروں مشرکوں یہودیوں عیسائیوں ہندووں اور جتنے بھی بدعقیدہ بدمذہب گمراہ لوگ ہیں ان سے دور رہو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ اور کھانا نہ کھلاو مگر پریزگار کو مسئلہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت اختلاط الفت احترام دوستی محبت یہ سب ممنوع ہے اس سے ہمیں شریعت نے منع فرمایا عام طور پر ہم دیقتیں یہ ہیں کہ لوگ برے دوستوں سے دور نہیں رہتے پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ برے دوست برائی کی طرف لگا دیتے ہیں پہلا ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی سے دوستی کرتا تھا کسی کی بات سنتا تھا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا تو ہمیں نظر آ جاتا تھا کہ فلان اس کا دوست ہے تو والدین اسے سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا یہ دوست اچھا نہیں ہے لوگ بھی سمجھاتے ہیں کہ اس کی ایسی بری حرکتیں ہیں لیکن اب جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے واتس اپ اور فیس بک کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں جو دوست بنا لیے گئے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں اس میں کئی ایسے ہیں جو انسانی شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوستوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی مسلمان نوجوان تباہ و برباد ہو گئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو برے دوستوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اچھے دوست عطا فرمائے جو سچے پکے سنی صحیح العقیدہ ہوں یا رسول اللہ کہنے والے ہوں کھڑوں کے صلاة و سلام پڑھنے والے ہوں شریعت کے پابند ہوں نمازی ہوں پریزگار ہوں اللہ تعالیٰ ایسے متقی پریزگار دوست ہر مسلمان کو نصیب فرمائے آگے شاہد فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اور رسول نے عرض کی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَذُو هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا یہاں قوم سے براد کافر ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دعوت دی اور کافروں نے قرآن کو یہ کہا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چھوڑنے کے قابل ہے نعوذ باللہ ہمیں ظالم کسی نے قرآن کو سہر جادو کہا کسی نے شیر اور وہ لوگ ایمان لانے سے محروم رہے اس پر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی اور آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا جیسا کہ آگے اشاعت ہوتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن عَدُوبًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیئے تھے مجرم لوگ یعنی انبیاء کے ساتھ بدنصیبوں کافروں کا یہی معمول رہا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِیرًا اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو اللہ ہدایت دینے والا ہے مددگار ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُمُ اور کافر بولے لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا جیسا کہ توریت انجیل اور زبور میں سے ہر ایک کتاب ایک ساتھ اتری تھی کفار کا یہ اعتراض بلکل فضول اور محمل ہے کیونکہ قرآن کریم کا موجزہ محتج بھی ہی ہونا ہر حال میں یقصہ ہے چاہے یقبارگی نازل ہو یا بتدریج یہ قرآن پر موجزہ ہے ایک ساتھ نازل ہو تب بھی موجزہ ہے آہستہ آہستہ نازل ہو تب بھی موجزہ ہے بلکہ بتدریج نازل فرمانے میں آہستہ آہستہ نازل فرمانے میں اس کے اعجاز کا اور بھی کامل اظہار ہے اعجاز کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک نے سب کو آجز کر دیا اور قرآن پاک کا مقابلہ کرنے سے سب آجز ہو گئے تو چونکہ قرآن پاک بتدریج نازل ہوا تو یہ بات مزید واضح ہو گئی جب ایک آیت نازل ہوئی اور تحدی کی گئی چیلنج کیا گیا اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ اور مخلوق کا اس کے مثل بنانے سے آجز ہونا ظاہر ہوا سارے لوگ اس کی مثل نہ بنا سکے پھر دوسری اتری اسی طرح اس کا اعجاز ظاہر ہوا اس طرح برابر آیت آیت ہوکر قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور ہر ہر دم اس کی بے مثالی اور مخلوق کی آجزی ظاہر ہوتی رہی غرض کافروں کا اعتراض محض لغ بے مانا اور فضول ہے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَا اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا کذالکہ ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے لِنُسَبْ بِتَبِهِ فُعَادَكَ کہ اس سے آپ کا دل مضبوط کریں اور پیغام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے دل مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کافروں کو ہر ہر موقع پر جواب ملتے رہے اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کا یاد کرنا حفظ کرنا آسان اور سہل ہو وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَا اور ہم نے اسے ٹھے ٹھے کر پڑھا بس زبانِ جبریل تھوڑا تھوڑا یعنی جبریل تھوڑا تھوڑا قرآنِ پاک لے کر آئے تقریباً تئیس سال کی مدد میں یا یہ معنی ہے کہ ہم نے آیت کے بعد آیت بتدریج نازل فرمائی ہم نے اسے ٹھے ٹھے کر پڑھا یعنی ایک آیت کے بعد دوسری آیت آہستہ آہستہ نازل فرمائی بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآت میں قرآن کی تلاوت میں ترتیل کرنے یعنی ٹھے ٹھے کر بے اتمنان پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ دوسری آیت میں اشاد ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو خوب ٹھے ٹھے کر پڑھو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور وہ کوئی کہوت آپ کے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے یعنی مشرقین آپ کے دین کے خلاف یا آپ کی نبوت میں اعتراض کرنے والا کوئی سوال پیش نہ کر سکیں گے اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا اعتراض پیش کیا آپ کے دین کے خلاف آپ کی نبوت کے خلاف تو ہم حق کو نازل فرمائیں گے اور بہتر بیان اور جواب نازل فرمائیں گے اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم اِلَى جَهَنَّم وہ جو جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے اپنے مو کے بل اُلَاِكَ شَرُّم مَقَانَو وَعَدَلُّ سَبِيلًا ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمرا جو لوگ جہنم کی طرف کھیچے جائیں گے ہاں کے جائیں گے مو کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر گمرا ہے حدیث شریف میں ہے کہ آدمی قیامت کے دن تین طریقے پر اٹھائے جائیں گے ایک گرو سواریوں پر کچھ لوگ ہوں گے جنہیں جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سواریوں پر سوار کیا جائے گا ایک گرو پیدل ہوگا اور ایک جماعت مو کے بل گھسٹ تھی وہ مو کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلیں گے ارز کیا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مو کے بل کیسے چلیں گے فرمایا جس نے پاؤں پر چلایا ہے وہی مو کے بل چلائے گا سور فرقان کا تیسہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی